کبرڈی کا عالمی دنگل افتتاہی میچ میں پاکستان کی کینیڈا کو شکست پاکستان نے 64 اور کینیڈا نے 24 پوائنٹ سکور کیے دوسرے میچ میں ایران کی سرالیون کو شکست ایران نے ساٹھ اور سرالیون نے 19 پوائنٹ سکور کیے شائکین کی کسیر تعداد پنجاب سٹیڈیم میں میچ دیکھنے پہنچے عالمی کبرڈی کپکا ڈھوڑ کی تھاپ اور بھنگڑوں میں آگاس رنگرنگ افتتاہی تقریب میں اسمان بزدار اور چوہری پرویزلہ کی خصوصی شرکت صبح وزیر اکھیل تیمور بھٹی صدر کبرڈی فیڈریشن چوہری شافہ حسین بھی وزیراعلا کے ہمراہ ایمنٹ میں شریک ایران جرمنی کینیڈا بھارت سیرالیون اور آزرباجان کی ٹیمیں بھی سٹیڈیم پہنچی وقت نے فرنگوں کے غبارے چھوڑ کر تقریب کا افتتاہ کیا گیا کینیا کی کبرڈی ٹیم بدکسمت ٹھہری دعوت کے باوجود کینیا کی ٹیم شاندار ایونٹ میں شرکت سے محروم کینیا فیڈریشن نے بروقت انمیٹیشن کے باوجود ویزوں کے لیے درخواستوں میں تاخیر وڑتی خمیانزہ افریقی پہلوانوں کو بھگتنا پڑا توانامٹ میں شریک ٹیموں کی تعداد دس کی بجائے نہ ہو گئے لاہور ایک بار پھر ملکی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز مولانا فضل رحمان کی علامہ ساجد میر سے ملاقات سیاسی صورتحال حکومت مخالف نئی تحریک پر باقشی جی یو آئی سی کے سربراہ کہتے ہیں آج ملک میں مہنگائی تراش ہے لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں ملک میں اس وقت کوئی حکومت نہیں بولے باس پالیسز کی وجہ سے آپوزیشن منقسم ہوئی جب آپوزیشن منقسم ہو تو فائدہ حکومت اٹھاتی ہے عوام کو آپوزیشن پر اور آپوزیشن زمانتوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں بلا تفریق اعتصاب ایک منٹ کے لیے بھی روکنا ملکی مفاد میں نہیں گورنہ چودری سرور کی صوبائی وزراء سے گفتگو آخری کرب شخص کے حساب تک اعتصاب جاری رہے حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا مسلک کاف کی قیادت سے رابطہ مذاکراتی ٹیم نے اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرنے کے لیے ملاقات کا وقت مانگ لیا ملاقات نے اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی روہ سال بھی کم سن بچے اور بچیاں جنسی درندوں سے غیر محفوظ چالیس روز میں اٹھارہ بچے اور بچیاں زیادتی کا نشانہ بنے پولیس صرف گیارہ ملزمان کو گرفتار کر سکی زیادہ تر مقدمات میں تفتیش نامکمل ملزمان تاہا لازار جوہر ٹاون کے علاقے میں تیرہ سالہ گھرے لو ملازمہ ارخوا تیرہ سالہ سنہ کی والدہ کا کہنا تھا مالک مکار نے آج بیٹی کے غائب ہونے کی اطلاع تھی سنہ کو گزرشتا دنوں جوہر ٹاون میں گھر پر کام کے لیے رکھ بایا تھا ایک واقعہ مقدمہ درچ پولیس نے تیرہ سالہ سنہ کی تلاش شروع کرتی لاہور یہ ہوشیار ہو جائے چوری ڈکیتی کے ساتھ ساتھ نو سرباز گیروہ بھی سرکر گجرپورا میں نو سرباز خواتین دکاندہ کو سبز باق دکھا کر قیمتی لیپ ٹاپ لے گئیں پولیس نے تاہال مقدمہ درچ نہ کیا پولیس کا در نہ ہی انتظامیہ کا خوف منچلوں نے دیفنس فیز سکس کو ریسنگ ٹریک بنا دیا منچلوں کی ہیوی بائکس اور سپورٹس کاروں پر خطرناک جرائبنگ پولیس موقع پر پہنچی نہ ہی دیفنس انتظامیہ کا کوئی فرد منچلوں کو روکنے آئے جوہر ٹاؤن میں مویشی انخلاق کے لیے کاراوائی بلدیاں عملے کو مہنگی پڑ گئی شادی وال میں مسلح مویشی مالکان کا ٹیم پر حملہ دھونس دھنکیاں اور ڈھکے مار پیٹ اور ہاتھ ہپائی بلدیاں دیم میں آپریشن مواصل گھر کے ایڈمنیسٹریٹر کو آگاہ کر دیا نواب ٹاؤن کے علاقے میں زمین کا تنازش اور انگھٹی چوپ میں دو گروپوں کے درمیان فارنگ انتظار خان نامی شخص کا نوجوان پر تشدد پولیس نے چار افراد کو گراست میں لے لیا کاشانہ لاہور کی اخلاق کائنات کی موقع کے بارے میں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ڈریکچر لاہور ڈیویجن نے ریپورٹ ڈی جی سوشل ویل فیر کو بھیجوا دی ریپورٹ کے مطابق چودہ جولائی دوہزار پندرہ کو اخلاق کائنات ادھارہ دارال امان لاہور آئی اخلاقی عمر چودہ پندرہ سال تھی اٹھائیس جون دوہزار انیس کو اخلاقی شادی عابد سناؤلہ سے کروائی کے مجرے صحیحات نمکو چٹپٹی اشیاء بنانے والوں کے خلاف پور آثارٹی متحارے دھولنوال اگبال ٹام کے علاقے میں ناکس نمکو اور سنیکس تیار کرنے والی فیکٹریز پر چھاپے بتتمن ناکس نمکو اور خام ماہ تلف یونر سیل گورنمنٹ ڈگری کالیج بلال گھنج میں ہاتھی زرگی شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے امارت کے دوسرے حصے کو بھی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے آگ پر قابو پایا کرونا وارث کے خدشات بدستور وزیراعلا اور چیف سیکرٹری کی ہدایت پر مانیٹرین کا موثر نظام کائیں محکمہ پرانگری اور سیکنڈری ہیلت کا مانیٹرین روم فال سیکرٹری پرانگری ہیلت کیپٹن ریٹارد محمد عثمان کا کنٹرول روم کا دورہ عملی کی کارکردگی پر اثار اتمنان صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت بلدیہ لاہور غیر قانونی امارتوں کی تعمیر کے خلاف ان ایکشن پولس کی بھاری نفری کے لیے نو زونز میں کریک ڈاؤن کا شیڈیول اکان کو ارسال آپریشن کا آغاف داتا گھنج بکش ٹاؤن سے ہوگا گیارہ فروری کو سمنباد تیرہ کو بھاگا پندرہ کو شالہ مار اٹھارہ کو عزیز بھٹی بیس کو اور آم اقبال زون میں غیر قانونی امارتیں مسمار کی جائیں گے پناگاہ رہنے کے لیے نہیں صرف سونے کے لیے ہے حجبیری ہاؤس پناگاہ میں بے گھر اور مسافر مسال کا شکار پناگاہ میں صرف راکھ کی اوقافنی شلچر کوئٹہ سیائے مسافر قوملے نے مایوس واپس لوٹا دیا شادرہ کا سیوری نظام تباہ حال نور جہاں کی تاریخی مقبرے تک جانے والے راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکاہ مقبرے پر آنے والے سیاہوں کو مشکلات بار بار شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی وارٹن روڈ کا علاقہ ناقص سیوری سسٹم کے سبب زیرہ آ پا گیا مکینوں کے لیے آنا جانا دشوار علاقہ گند پانے کے جوہر میں تبدیل گند کی اور تاکن سے زندگی اجیرن ہو گئی شکایات کے باوجود شنوائی نہ ہونے پر علاقہ مکین انتظامے کے خلاف پھٹ پڑے بجلی ہے ناپانی راستے الگ بند کر دیئے انتظامیہ نے لاکھوں کی وصولیاں کر کے بھی سہولیات سے محروم کر دیا حلے چاؤن کے مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف اعتزازی مظاہرہ اور نارے خصور سے گجمتہ جانے والی سڑک پوری کھولنے کا مطالبہ الحمرہ میں کیپس پرپریشن کی تقریبے تقسیم انعامات صبح وزیرے سے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی خصوصی شرکر کامیاب ہونے والے طلبہ کو مبارک بات اور نئے خواہشات کا اظہار پولو گراؤنڈ ریس کلب میں چیف منسٹر پولو کپ کا فائنل وزیراعلا قسمان بزدار کی بہتار مہمان خصوصی شرکر وزیراعلا نے فاتھے رنر اپٹی مومن ٹرافی اور انعامات تقسیم کی صبح وزیر میاسنم اقبار کا سمن آباد کا دورہ صبح وزیر نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں کے کام کا بھی جائزہ لیا کہتے ہیں نواز شریف کو انسانی ہمدردی کی بنا پر ریلیف کیا سٹی فارٹی ٹو کے کیمرامین ریزان ملک کے سالس سلاب کے لیے رسمیں قل قرآن خانی فاتح خانی اور محفل ناک میں دوست احباب اور عزیز و اقارب کی شرکر مولانا محمد عویس قادری نے مرہوم کے بلند درجات کے لیے دعا کروائی ادھر سابق ڈیپٹی میئر لاہور راو شاہب الدین کی سٹی فارٹی ٹو کے مرہوم کیمرامین ریزان ملک کے گھر آمک اہل خانہ سے اظہار تازیت اور افسوس کا اظہار کی پانچ روزہ لاہور انٹرنیشنل بک فیر کا چوتھا روز کتابوں کے شاہ کیم طلبان سمہ دیگر شہیوں کی شرکت بک فیر میں مختلف موضوع فرقی پانچ لاکھ کتب میں شہیوں کی خصوصی دلچس کی کالیج آب فیزیشن کے ذریعہ تمام ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ ورکشاپ پروفیسر محمود عیاس کی ذریعہ نگرانی کورس کا آغاز ساؤت ایشیا میں ایٹی ایل ایس کورس مکمل کرنے والا پاکستان پہلا ملک کورس میں حادثات کے وجہ سے شدید زخمی افراد کا جدید طریقہ علاق سکھایا جائے ریلوی گریفن کرکٹ سٹیڈیم میں ریلوی آفیسرز اور پی آر آفیسرز کے مابین دوستانہ میچ ریلوی آفیسرز کی ایک پی آر آفیسرز کو چار وکٹوں سے شکرز پانچ روزہ لاہور انٹرنیشنل بک فیر کا چوتھا روز کتابوں کے شاکین طلبان سمہ دیگر شہیوں کی شرکت بک فیر میں مختلف موضوع پر اکی پانچ لاکھ کتب میں شہیوں کی خصوصی دلچس کی کالیج آب فیزیشن کے ذریعہ تمام ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ ورکشاپ پروفیسر محمود عیاس کی ذریعہ نگرانی کورس کا آغاز ساؤتھ ایشیا میں ایٹی ایل ایس کورس مکمل کرنے والا پاکستان پہلا ملک کورس میں حادثات کے وجہ سے شدید زخمی افراد کا جدید طریقہ علاق سکھایا جائے اور ریلوی گریفن کرکٹ سٹیڈیم میں ریلوی آفیسرز اور ایف پی آر آفیسرز کے مابین دوستانہ میچ ریلوی آفیسرز کی ایف پی آر آفیسرز کو چار موسیقی موسیقی